اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں شریعت کی جانب سے اس طرح کی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے نہ ہی سور یوسف کی فضیلت میں اس طرح کی کسی بھی بات کا ثبوت ملتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے تجربہ کیا ہو ہو سکتا ہے کہ کسی نے پڑا ہو اور دو بچڑے ہوئے مل گئے ہو لیکن کسی کے واقعے سے نہ شریعت ثابت ہوتی ہے نہ کوئی حکم ثابت ہوتا ہے نہ اس طرح کا ہم حکم لگائیں گے کہ سور یوسف کے پڑھنے سے دو بچڑے ہوئے مل جاتے ہیں لہذا اس طرح کی بات کو ماننا یا اس کو سماج میں پھیلانا یا اس نیت سے سور یوسف کو پڑھنا یہ درست نہیں ہے ہاں دو بچڑے ہوئے کو آپ ملانا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دو بچڑے ہوئے آپس میں مل جائیں تو اس کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کرے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین دو بچڑے ہوئے لوگوں کو ملا دے گا تو سور یوسف کے تعلق سے اس طرح کی کسی بھی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے واللہ اعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا